السلام علیکم ویورز ویلکم تو آر سیکنڈ ویلو آج اس ٹوپک پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ دو روز قبل پی آئی ڈی سی پوائنٹ کے قریب بیش آنے والا ناسوز بات کیا ہے جو کہ ایک ڈی ایس پی کے ساتھ جو ہے ایک خاتون نے پاکستان کی کراچی کی شہری خاتون نے توفاہ نے بدتمیزی کی اور اس حد تک وہ پہنچ گئی کہ انہوں نے ایک آلمونس 35 to 34 years ان کی سرویس ہو چکی ہے پاکستان کی کراچی پولس سے اور انہوں نے سرویس کیا 34 years اپنی لائف کے وہ سرویس کر چکے ہیں اس کراچی عوام کی خدمت کے لیے اور یہ عورت ان سے کیا مقالمہ کرتی ہے آپ نے ویڈیو میں ملاحظہ کیا ہوگا کس طرح جارہانہ انداز میں ان کو تھپڑ رسید کر رہی ہے اور ان کے گربان دستی کر رہی ہے اور ان کو دھکم دھکے دے رہی ہے خاتون ہونے کے ناتے میں یہاں پہ کچھ چیزیں جو ہے وہ الیبریٹ کرنا چاہوں گا پہلا پوائنٹ یہ کہ اگر ڈی ایس پی کی جانب سے ریپلائے میں ہاتھ بھی ٹچ ہو جاتا تو آج آپ کو جو شوشل میڈیا ہے ٹیوٹر ہو گیا فیس بک ہو گیا وڈس اپ ہو گیا جو بھی ہیں تمام جگہوں پر آپ کو لائے 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 عورت کارڈ والے باہر آ جاتے ومن امپاورمنٹ کی نام پر بڑا نام جو انجیوز چل رہی ہیں عورت فاؤنڈیشن والے یہ سارے کے سارے روڈ پر آ جاتے عورت مارچ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بہت بڑی کینسر نومہ بیماری ہمارے ملک میں بہت جیزے سے پھیل رہی ہے چند خاتونیں جو ہے وہ روڈ پر آ کر انہوں حقوق کی بات کرتی ہیں کہ جو حقوق اگر آپ ان کے سلوگنز دیکھیں کھانا ہم گرم کریں گے بستر آپ گرم کر لیں اچھا یہاں سے نہیں وہاں سے پتہ نہیں کیا کیا جی وہ غریب میں میری زبان یہ مجھے زیب بھی نہیں دیتی کہ میں وہ سلوگنز کون کروں میرا صرف اتنا یہ کہنا ہے وہ ویڈیو جو ہے بہت جلدی سیکنڈز میں وائرل ہوا ہے ڈی ایس پی صاحب کا اشتیاط احمد نام ہیں ڈی ایس پی ٹرائپک تائنات ہیں ڈی ای ڈی سی سائٹ پر اور عورت کا جو انداز رہا ہے وہ انداز آپ ویڈیو میں ملاحظہ کر سکتے ہیں اس طریقے سے جارہانہ انداز میں وہ دھکم دھکی کر رہی ہے وہ تھپڑ رسیت کر رہی ہے ڈی ایس پی صاحب کو اور سیکنڈلی آپ ایک چیز نوٹ کریں وہ باہر باہر یہ انہیں بتا رہی ہے جتا رہی ہے کہ تم میرے نوکر ہو مہترمہ میں آپ کو یہاں انفرم کرتا چلوں وہ تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہے وہ عوام کا نوکر ہے اور عوام کی نوکری میں وہ نوکری کون سی کر رہا ہے وہ عوام کو ٹرائپک جو رولز ہیں ان کی وائلیشن سے ہٹا رہا ہے ان کی وائلیشن سے بچا رہا ہے آپ کے لیے وہ خدمت کر رہا ہے تاکہ آپ کی ایکسیڈنٹس نہ ہو سکیں آپ ادھر ادھر نہ جا سکیں آپ صدی راہ پر جا سکیں اور پرائپک رولز کو فولو کرتے ہوئے اور پتہ نہیں عجیب وہ غریب معاشرہ ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جو شوشل میڈیا ایکٹیویسٹ ہیں سو کالڈ یوٹیوبرز اور سو کالڈ جو کہتے ہیں جنہوں نے جھنڈا اٹھایا ہے اور علم برداری کرتے ہیں کہ we are the kings and we are the rockers of social media ان سے میرا صرف اتنا سا یہ سوال ہے اگر ریٹیلیٹ کر دیا جاتا اس کی جانب سے اگر وہ تھپڑ پڑ جاتا عورت کو تو آج کیا عالم ہوتا آپ کہتے ہیں جی حقوق نصفہ کی پامالی کی جاری ہے عورت کے ساتھ جارہانہ انداز پولیس کا اور عورت پر تشدد اور میرے حال سے کراچی کے مختلف شہرائن جو ہیں وہ گلوک کر دی جاتی یہ انہی انجیوز سو کالڈ انجیوز اور اگر میں اگر میں لیم لیٹ ریمارکرز جو لیم لیٹ ریمارکرز ہیں ومن کے نام پر جو منجن اور چونن بیچا جا رہا ہے ویمن پروٹیکشنز کے نام پر یا ویمن امپاورمنٹ کے نام پر آپ کے سامنے وہ ساری حقیقتیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں میں سلام پینچ کرتا ہوں ڈیس کے سابقی حمد کو اور میں نے ان کا ایک انٹرگیو بھی سنا ایک جگہ پر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے خاندان کی میرے عباو اجداء کی اور میرے اصابضہ کی یہ تربیت رہی ہے کہ عورت پر ہاتھ نہیں اٹھانا آپ ذرا اس ویڈیو میں یہ دیکھ سکتے کہ وہ کس طریقے سے ٹانس انٹنسی کے ساتھ بالکل نون سٹاپ ہو کر وہ عورت اپنی اخلاقیات کا مظاہرہ کر رہی ہے کہ وہ کتنے اخلاق کے حامل ہیں اور وہ یہ بتلا رہی ہے کہ اس کی تربیت کیا ہے روڈ پر آ کر سپائیوں کے ساتھ ہاتھ پائی کرنا اور ڈیس پی سابقی رکسار پر حالانکہ سفید ڈاڑی یہ ان کی چماڑے رسید کر رہے ہیں ڈیس پی سابقی اپنے آپ کو پروٹیک کر رہے ہیں کہ میرا ہاتھ یا میرے جسم کو کوئی حصہ جو ہے وہ مطلب خود کو اتنا پروٹیک کر رہے ہیں اور پھر ایک اور بات میں یہاں آئیٹ کرنا چاہوں گا ڈیس پی سابقی میں نے سنا ان کے انٹرویو میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر آ کر جب وہ گھر گئے تو ان کی بیٹی نے کہا بابا جانی آپ پھٹ کر آگے دیکھیں اس جملے میں بڑا میں کہتا ہوں کہ میں بس الفاظ نہیں ایکسکلائم کرنے کیلئے آگے سے ان کی اکل کو ان کی عظمت کو اور ان کی اخلاقیات کو میں سلام بیش کرنا چاہوں گا ڈیس پی سابقی نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ بیٹا وہ عرض ذات تھی اگر کوئی مرد ہوتا تو دو دو ہاتھ ہو جاتے آپ کی جاружا ٹ 그냥 ڈیسو اگر ڈیسو تete